اس میں کوئی ایک اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ ایک بہت جو اس ٹیم پر کیا ہے اور ہمارا تو ٹیم پر کا اسی ٹیم پر اسی خواہ ہوگا اور ایک دوسرے کی ایک بارتا ہے مجھے کسی سوال ہے یہ فرما رہے ہیں ہم جو دوست ہے وہ ہارے نشان بان کے میند کرے وہ چوری ایسل بان کے میند کرے جاکہ بان کے میند کرے آزدنی کی بان کے میند کرے رفصر بڑائیت بان کے میند کرے سٹیپ نہیں ہوگی پاکستان کے اندر جس چیز کا خواہ ہو پاکستان پر داختہ بان کے سپیچ کریں گے جنپر کو تو آپ دوستوں سے مزارش ہے کہ اس کی تائید کریں تاکہ ہم پاکستان کے جو لیڈنگ اور آتنا انسٹیوشنز ہیں وہاں پہ اور اچھے طریقے سے ریجسٹر ہو کر اپنی اور اچھے طریقے سے دوپنس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے جو گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس اجلاس کو شروع ہونے سے پہلے کہ ہر کام کا جو آواز ہے وہ اللہ کریم کے نام نامی سے ہوتا ہے تو میری دلی خواہش ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ایک ہو جائے اس سے سور برکت کے لیے کہ جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور زندگی کی کامیابی مختصر زندگی ہے ہم جو گزارنے آئے ہیں لیکن اصل جو اجالہ ہے وہ قرآن سے اجالہ ہے اور حضور کی نات کے ست کے اجالہ ہے تو دو شعر نات پاک کے ہو جائیں اور ایک تلاوت اکلام رحمان ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اجل السلام فالدلوک الشمس لاغسن کردن سبحان اللہ واشاءاللہ اجل السلام فالدلوک الشمس لاغسن کردن ماشاءاللہ اجل السلام فالدلوک الشمس لاغسن کردن اجل السلام فالدلوک الشمس لاغسن کردن اجل السلام فالدلوک الشمس لاغسن کردن موسیقا 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 ربکا مقاما محمودا صدق اللہم بشل کریم عمین جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ 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 مراد 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 ملانتا انتنے والد یہاں پر آئے اور اس میں کوئی دو رائے میں ہے ہمارا کی چاہتے ہیں اور اس میں دی کوئی دو رائے میں ہے کہ ہمیں آپ بھی نے ریپریزیٹ کرنا ہے اور اس میں کیونکہ دو رائے نہیں ہیں یہ ملک کے حالات سے اور ہماری تمام جو راب دور ہے وہ آنکھ میں ایمی ضرور کرنی ہیں میں لہار چنڈر کے مطلق ضرور بتانا چاہوں گا کہ لہار چنڈر کے تقریباً تکتے سیزار جنبر سے اور لہار چنڈر کا میمبر ہوئی بنتا ہے جو انکم ٹیکس کے ریٹان کو فائد کرتا ہے اس کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ تمام یوتھ کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی ٹیکس کی ریٹرن کو ضرور فائد ہے ٹیکس دینا اور ٹیکس کی ریٹرن کو فائد کرنا فرق ہے اگر آپ کی انکم اتنی نہیں ہے جس پہ ٹیکس نہیں بن رہا تو آپ کو ٹیکس دینا نہیں آتا اور اگر آپ کی انکم کم ہے اور آپ ٹیکس کی ریٹرن کو فائد کرتے ہیں تو آپ کو وہ بہت سے فائدہ پہ جاتے ہیں جو فائد holise means کو منتے ہیں اور اپنی منتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر تمام پچھے اور سالگان کوئی نہ کوئی بزنس کرنے ہوں گے کوئی نہ کوئی کامبار کرنے ہوں گے کوئی نہ کوئی سوچ آف انکل تو وہ گناتا کہ آپ اپنے گھر کو چلا رہے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ڈیکلیر کریں اس طرح یہ ہوگا کہ اگر ہم آج ڈیکلیر نہیں کریں گے تو کل ہم کوئی ایسٹ نہیں کریت سکتے اگر آپ کے پاس ویلٹ نہیں ہے انکم ٹیکس میں کیشن ہینڈ نہیں ہے چاہے آپ کی جیگ میں پیسے ہیں لیکن کتابوں میں ٹیکس کی کتابوں میں پیسے نہیں ہیں آپ کوئی کام نہیں کر سکتے نہ آپ نہ داری خرید سکتے ہیں نہ آپ موٹر سائیکل خرید سکتے ہیں نہ آپ دوکان خرید سکتے ہیں نہ آپ کوئی بزنس کر سکتے ہیں نہ آپ ٹیکس سے لون لے سکتے ہیں ہمارا یوٹھ بہت سا لونز کی وجہ سے سمی سیکٹر کو اور یوٹس کو جو لونز ملتے ہیں وہ ان کو اسی لیے نہیں مل پاتے کیونکہ وہ ٹیکس میں ریجسٹر نہیں ہوتے اگر آپ کو کاروبار کر رہے ہیں آپ کو کام کر رہے ہیں بہت ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنے آپ کو ٹیکس کے لیے اور میرا سب سے زیادہ زور اسی بات پہ ہوتا ہے کہ اپنے فیوچر کو بچا لیجئے آج ان کا ٹیکس کے رہن پھائی لگے جو بھی سیجوری پرسن ہے اسے کہیں نہ کہیں سے سیجوری تو مل رہی ہے اس سے تو صرف ڈکلیئر کرنا ہے ٹیکس تو کارٹ کے جمع کر رہا ہے جو بھی آپ کا امکرائی ہے وہ آپ کا ٹیکس جو مالک ہے وہ ٹیکس جمع کر رہا ہے یا نہیں نہیں کر رہا تو اس پر ریسپونزیمیلٹی آنے جو بہت سے اپنے میمبرز کو بہت سی سمجھیا ہی دیکھیں ہمارے یہاں پر نیچے جو ہمارا میمبر ہوتا ہے اس کے لیے نگے سے نادرہ ہے پاسکورٹ ہے بزنس سے رلے کے دنے کی دپارٹمنٹس اس میں ایس میں ایف بی آر ہے اس میٹا ہے بی سی ایس آئی آر ہے ایفٹیو ہے اور ہم نے بہت سے سکولز کے ساتھ یا ایفر سٹیز کے ساتھ اور ہمیں ہمیں بہت سے سکولز کے ساتھ ہمیں وہ یوز سائن کر رہے تاکہ جو ہمارے میمبرز ہیں ان کے بچے اور جو ہمارا سٹاوٹ ہے ان کے بچے وہ ڈسکاؤنٹ لے سکولز ہیں بہت سے سکولز ہیں ایک مثال کے طور پر فانکہ میں مہنگل ہے اس کے لیے نیونٹ ڈائیگنوز ٹیکس ہے شاگی مہارا ہسپٹل ہے عمرہ ہسپٹل ہے بہت سے سوچ بہت سے ہسپٹل ہمارا ہم سے کوئی ڈیلیکٹ لائسال نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنی مہدائی ہو گئے ہیں اگر ایڈوکیشن اور سہت تھوری سی سستی مل جائے ہماری عوام کو بہت سے بہت سے مسائل اس کے حال ہو سکتے ہیں میں یہ ایڈا فاس کے ساتھ آپ سب کا شکر ہم جاروں کہ آپ یہاں آیا ہے آپ میں یہ بات بھی بتان چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے حسان کو بزنس کمپلائنس آنٹ پسیلیجیشن کی افڈک لے گیا ہے تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں میرا آپ کو بیغام بھی ہے کہ دین ریزک اور عزت تینوں دینے سے کم نہیں ہوتے تینوں دینے سے زیادہ آتے ہیں عمل بھی بانٹی ہے رسک بھی بانٹی ہے عزت بھی بانٹی ہے آپ جتنا اس کو تقسیم کریں گے اللہ تعالیٰ کا عظام ایسا ہے کہ یہ تینوں واپس آتے ہیں اس سے زیادہ آپ سو ایک دیتے ہو تو دس آتے ہیں ساپ سا گناہ بھی آتے ہیں یہ تو اللہ کی ازاد ہے کہ وہ آپ کو ریوارڈ کس طرح سے کرتا ہے ایک کے بدلے دو دے گا ایک کے بدلے ساپ سا دے گا تو بانٹی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں بتا ہے اور میرے سنے وائس پرزیدن سا بیٹھے ہیں ہمارے وائس پرزیدن ہم نے یہ فیصلہ کی آئے ہم سے ملے کے لئے پونٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہم سرکاری افسر نہیں ہم آپ میں سے آئے ہیں ہم یہاں پر آپ کی وجہ سے بیٹھے ہیں جو ہمارے میمبر ہیں تو اگر ہم چیمبر میں بیٹھے ہیں تو ہم سے پونٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ آئیے جس وقت ہمارے اور سنے وائس پرزیدن ساو کہتے ہیں کہ دی ہے ہم ہر طرح سے ہمارا ہے ہمارا دماغ بھی کھلا ہے ہمارے دل بھی کھلا ہے اگر کوئی سلیم لاتے ہیں پرابلم ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ فرق نویت کے ایشوز ہوگی اب اس کو جاپ کو کرنے میں آپ کی لوکلٹی میں آپ کے سیکٹر میں ہمیں تپوس کریں ہمیں گائنٹ کریں گے لے امیر چاہتے ہیں کہ میں نے بیسٹی ریز تکوس کیونکہ جد تک ہمارے پاس وہ ایشو نہیں آئے گا تک ہمارے دل بھائی شکروں کے پاس نہیں چانے گا اور میں بھی 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 گریٹ ریٹ فلڈ بھال 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 بھالی اور پرویشن بھی بہت خیلائی دل بھائے وہ ہم سے پوچھیں آپ چاہتے ہیں کیا ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آج بھی مجھے جانا ہے سموک ہمارے چاہتے ہیں چاہتے ہیں اپنا انپوٹ آپ کو دے سکیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہماری رائے کو ضرور لیں تو ریوینل فانس کے ساتھ آپ سب کا بہت شکر دعا کرتا ہوں اور کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھیں کیونکہ ہم ہر جگہ پہ بات کریں ہمارا ملک دیفارٹ ہو جائے گا ہمارا ملک دیفارٹ ہو جائے گا ہمارا ملک دیفارٹ ہو جائے گا ہمیں یہی نہیں پتا ایک نامک سٹیبلیٹی کے لیے فرنٹیگل سٹیبلیٹی بہت سب ہوتی ہے ایک نامک سٹیبلی سے ہم بھائی ہم دوست ہم رشتہ ہم نے کبھی ہم سے ہاتھ بھی نہیں ملایا ہم ان کے لیے آپس میں اُلج پڑتے ہیں جن کو ہم نے کبھی فیس ٹو فیس دیکھا بھی نہیں ہم ان کے لیے اُلج پڑتے ہیں جو ہم سے پوچھ کے پالیسیز بھی نہیں بناتے تو خدا رہا پاکستانی بنی سیاسی پاکستانی کا میمبر گا یہ وقت بہت جنگی ہے کہ اس وقت پاکستانی بنی ہے وہ آدمے بن جائیے گا جو بھی بننا ہوگا بن تو اوپر ہی ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہہ اس وقت ملک کا سوچیں ملک کو بچانے ملک ہوگا کہ سیاست ہوگی ملک ہی نہیں ہوگا تو سیاست کہاں پر کریں گے ملک کا بچنا بہت ضروری ہے وٹیوی ساس کے ساتھ آپ ساتھ پاکستان کیا جیسان ارنا ہے کون تھا پر میٹی پیش ہمی جانے تکورا نے پوچھے گا پوچھے گا دو چکار رہا ہوتا ہے پرگانل پہ سان صاحب خارچ اشان صاحب خارج اشان صاحب موسیقی 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 پاکستان کو ایکسپول کی اس طرف سب سے اہم یہ بات کام کرنا ہے کہ پاکستان کی ایکسپول کے بغیر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے ملنے کے خواہش مانے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی بار ملتے ہیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ بہت برسوں سے اسی جانتے ہیں اور آپ کی سکسیت بھی اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ آپ سے جو کوئی ملتا ہے تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور یہ اس بار میں یہ سمجھتا ہوں کہ چمیل کومنس پر پہنی پر ایسا ہوا ہے کہ بہت زیادہ ایمیوز سائن ہوئے ہیں لوگ بہت تیزی سے آئے ہیں یہ آپ کی سکسیت کا بھی ہے اور آپ کی پوریٹین کو میں اس سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی جو ہے محنت ہے کابش ہے اور یہاں پر جس ملک میں ہم میں اور آپ رہتے ہیں یہ سب سے یوٹ اس ملک کے اندر ہے میرے ایک سوال بڑا درد کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ سیسی پارٹیز ہوں یا کوئی بھی فورم ہو نوجوانوں کے نام پر انہیں کیش کیا جاتا ہے اور نوجوانوں کو ڈی ٹریک کیا جاتا ہے اور اگر ہم بزنس کمیونٹی کی بات کریں تو کراچی میں ایک کاسم میمن جسے ہم کہتے ہیں میمن کمیونٹی ہے کراچی میں ان کا ایک بہت اچھا ایک اصول ہے کہ وہ اپنے نوجوان کو جو ہے وہ پرموٹ کرتے ہیں میمن کمیونٹی میں اگر کوئی نوجوان بے روزگار ہے اگر کوئی نوجوان جو ہے کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے بلا سود جو ہے وہ کرس بھی فرام کرتے ہیں اس کی وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ان کا ایک سسٹم ہے کہ اپنے نوجوان کو سٹین کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس ملک پانکستان میں جہاں پہ بہت زیادہ پٹیشنل ہیں ہمارے نوجوان کے اندر لیکن یہاں پہ کسی بھی فرام پہ نوجوان کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جاتا جس طرح کرنا چاہیے اور ہم سب دوست ایک گلدستے کی ماند آپ کے پاس یہاں پر آج آپ نے شرف بکشا ہے ملکات کا تو یہ ایک یہاں پر آپ کے پاس محبت نامہ لے کے آئے ہیں کہ کچھ ایسا آپ کا رامارہ ایک ایسا کچھ محبت نامہ یہاں پر ایم ایو کی صورت میں یہاں پر ایسا ہو جائے جس سے ہمارے یوٹ کے جو پارلمنٹنگ جتنے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں یہاں پہ انہیں چیمبر سے کچھ ہے وہ فائدہ ہو اور ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ چیمبر کے لیے مرکوز ہوئے کہ اپنے اس چیمبر کے لیے یہاں کے بس میں کمیونٹی کے لیے یہ کام کریں اور چیمبر کامرز جائے ان کے بھی محبت جو ہے وہ ساتھ سے شامل حال رہے اور یہ نوجوان جو کبھی سیاسی پارٹی کے نام پہ کہیں ڈی ٹریک ہے تو کسی سے آپ والی بات بڑی اچھی لگی کسی سے اس لیڈر کے لیے پاگل ہو رہی ہے تو اسے اپنے خالصتن جو ہے ایک پارم کے شیر جو ہیں صرف اجلاس تک محدود نہیں ہونا چاہیے کہ دار میں بھی نظر آئیں گفتار میں بھی نظر آنے چاہیے اور میں امید کرتا ہوں آپ تمامی چیمبر کے لگوں سے کہ آج کی جو ہماری میٹنگ ہے یہ فروٹ فلو بھی نہ اسے گفتار تک محدود رہے گی بلکہ اس کا عملی کو جامعہ ہم ضرور دیکھیں گے بہت شکریہ سر آپ کا میں اس کا بہت شکریہ سر آپ لیے دوں کہ لائپ آف آئیرنس ہی ہر جیسی رہا ہے بہت سی سکیٹ اور بینکس بہت سی فیسیلیٹیز ہماری ایوٹ کو دے رہے ہیں لیکن ہمیں پتا ہی نہیں کہ سکیٹ کیا دے رہے ہیں سوٹ اس مہت ایمپورٹنٹ کہ ہمیں میں درسل انفاز کا چناؤ اس طرح سے کر رہا ہوں کہ میں بہت سمی باپ بھی نہ کروں اور میرا جواب بھی چاہے جائے یہ زمیدانی ہماری ہے کہ ہم نے اس نولنج کو حاصل جائے تو یہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہم واتس اپ گوٹس بن سکتے ہیں بڑکاست گوٹس بن سکتے ہیں جس میں اپورٹنٹ میں نے تعریف ہو رہا تھا تو لائرز کمیٹی جو ہے اس کا سب سے اہل رول ہے ہماری سسائیٹی کے اندر اور پاکستان کیوٹس بن سکتے ہیں ہم بھی انی سے سیکھتے ہیں آج ایک کانون آیا کل سکت بے پاکستان کے اوپر کے انسیس کے انہوں نے ڈسٹرکشن ختم کرتے ہیں کے دو جائے دوئی سے سکتے ہیں میں نے جانا ہے صحیہ میں نے اسے پوچھنا ہے کیا ہے اس نے سمجھا دوں صحیہ تو دیکھیں یہ ہے کہ جیس کے انہوں نے کہ اگر ہم یہ تلے ہیں کہ ایک کوئی کھانا بھی ہمیں پہنچا کرے ہیں خلا بھی دے اور ہمیں نلا بھی دے دھلا بھی دے یہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارے چیمبر کی ایکٹویٹیز کا کیسے پتائے اس لیے پتائے کہ ہم خود اولنس دے رہے ہیں میں ذاتی طور پر اپنے ہارے میں میں نے پریزنٹ بن کی نہیں کہا کہ میرا اب دما خراب ہو گیا کہ میں پریزنٹ بن گیا ہوں میرا موچو کیا ہے کہ میں جہاں سے آیا تھا میں نے واپس واہی جانا ہے یہ تو آرزی سیٹ ہے آرزی سیٹ سو آئے ہی ایفٹو ڈیلیور ہے اور میں وہ تمام پرموشنز اپنے چیمبر کی کر رہا ہوتا ہوں بتا رہا ہوتا ہوں ایکٹیب ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور ایک اور بات مجھے یہ ضرور ہوتا ہے تو میں نے یہاں کسی کو تو جواب میرے اب بھی فرمال پریزیدنٹ جائے گا میں نے میری ستاہتے میں چلی جاتی ہیں میں یہاں کوئی فیصلہ میں لیتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے اب با کو جواب دینا ہی دینا ہے میں نے اللہ اس کے حقیم کو دو دینا ہے واہ 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 سلام اگر ہمارے دماغ میں صرف یہی مات آ جائے میں آپ کو اس کی مثال یہ دوں گا کہ میں نہار چیمبر کے چیک سائن کرتا ہوں پن گیرہ رہتی ہے میں اپنے گھر سے لے گناہ میں اس بات کا بھی ربطات نہیں ہوں کہ میں نہار چیمبر کا انکمیز دماغ لے گا تو دیکھیں اور اور آئیم اکاؤنٹبل ہوں میں یہاں ہی اکاؤنٹبل نہیں ہوں میں روزے ہشر بھی اکاؤنٹبل ہوں جب آپ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر بہت کچھ ہونا آتا ہے تو تو میرا حال ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی کرنے کی جو ہوتے جب اور ایک بار بات ہم تمام لیوز کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے آپ کو یہ بدلنا مجھے خود کو بدلنا جب آپ خود کو بدل لیتے ہیں ہمارے وکلہ ہمارے بھائی ہیں اور ہماری اس جان ہے لیکن جب کوئی ٹیکس فائلر جاتا ہے اس کو پہلے وکلہ ہی کہتے ہیں باپ سے پریشان نہیں ہونا اس طرح کرنے ایسے بجہ ہوگے جتنی انکم ہے تھوڑی اس میں کر دینا آپ کا ٹیکس فائل ہوتی رہے گی وہ آپ والی بات کہ وہ پہلی رستہ دکھا دیتے ہیں کہ ایسے کرنے میں نے کیا رہا تھا میں نے کیا رہا تھا کہ آپ نے اپنی ٹیکس کی اپنے درستہ نے گئے آپ نے ٹیکس کی ریٹرن پر فائل کر رہے ہیں وہاں میں ایک اور فسیلیٹی دیتا ہوں جی جی اندیویجوال جو ٹیکس کی ریٹرن فائل ہوتی ہے اس کے سان کے پیسے پانچ ہزار پر رہتے ہیں ٹیک ہے تو ہم تو ایک وقت میں کھانے کے پیسے پانچ ہزار سے رہتے ہیں اور جو ہمارا فیوچر ہے اور میں ایک اور بات بھی کروں ہمارے بچوں کا فیوچر بھی ہماری ٹیکس ریٹرن سے کلیکٹر ہے میرے پاس پیسے ہی ہوگی جو اپنے بچے کو دے سکھوں گے تو آپ کا ربار کروں تو خود بھی علم کی ضرورت ہے ہم ہر طرح سے حاضر ہیں ہمارے پیرے لاہور بار میں پاکستان بار میں پنجاب بار میں سب تساں دوستی ہیں ہم اجھے ریکرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا لائزون آپ اس سے کریں گے میں اپنے سے بھی کراؤں گا میں آپ کا لائزون ہوں نے اللہور ٹیکس بار ماہور ٹیکس بار میں پاکستان ٹیکس بار سے کناتا کہ وہ آپ کی رہیوں کو فال کروں تو مجھے مالی سے پیسے لے تی تین کools جو آپ جیوی گا سانسے کسیاب بتو سانسے بس میں اللہ حرَحمٰ her بے جیسے hem بھی بیس میں اللہ حر بیخ ہم еть اللہ دی میں راصور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہماری نوجوان نصر بزنس ایکٹیوٹیز اور چینلر کی سرسز کو دیکھنے کے لیے تشلیق لائی ہے میں اب سے چند دیت گزارشات کرنا چاہتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہے کہ ٹیکس ہمارا ہے کہ ہمارا ہے کہ ہمارے ہمارے فریزہ ہے وہ ہمیں فرفل کرنا چاہئے اس کو فرس سوچ کے دھوانا چاہئے چونکہ پر اس ریاست میں آپ بیٹھتے ہیں اس ریاست میں جو ملک چلانے کیلئے آپ کے ٹیکسز نڑائیں ہیں اُتھی طرح کی ریسپانسپارٹی ہے ہماری بھی مجھے ریسپانسپارٹی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیکس کی چھوڑی ہے وہ جسے وہ حرام کرنے کے حرام کرنے کی طرح کرنے کی پہلے زمانے میں بریاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اس کا سکاہت برائی جاتی تھی اور اس سے خبنت جاتی تھی اس سکاہت کے نظام کو اسے بڑھ گی اور بارتی تھی اور دھنیو اس طرح وہ ٹیکس کی شدہ بھی جائے گے تو وہ دینے ہیں کہ وہ کومی نظار دی تینکو چلو راک اللہ اس کے علاوہ میں آپ سے دے بار کرنا چاہتا ہوں وہ بھی کاملی زندگی دائی ہے آپ مطلب فیوچر پلان کر کے اپنی لائف کو چلا رہی ہیں اپنی ایڈکیشن کو چلا رہی ہیں ایڈوکیٹ انہیں کچھ دوز نمارے مجھے دائی میں اس کامل میں اور کچھ بار کے چیزوں میں یہ جو آپ کا بلیٹ فارم ہے یہ جو آپ کا بلیٹ فارم ہے یہ جو اسیمبلی کا یہ سرسز تو دی کمیویٹی ہے کیونکہ اگلی نہیں ہے آپ کی کیونکہ آپ کا پرفیشن نہیں ہے یہ پیشن ہو سکتا ہے پرفیشن نہیں ہے آپ کو کمی پرفیشن کو چوز کرنا ہے آپ کو اس معاشرے کا ایک اہم فرق بڑنا ہے آپ کی ایک جو اگائی ہے آپ کو ایڈنس ہے کہ آپ کو اس یوٹھ اسمبلی کا ایسا بنی ہے تاکہ مچوان نظر کو مطلب کر کے آپ موڑے برکان کی بہتری لیے کچھ باتیں کر سکیں کچھ حاملی طور پر اکتماد اٹھائیں وہ آپ کی ایک ایک سوشل رسپنسبلیٹی ہے کہ آپ یوٹھو ایک رائٹ پیکٹ پر رانزم کریں موڑے جو حقیقت ہے وہ آپ نے اپنی اپنی رسپنسبلیٹی نکانی ہے آپ نے اپنے لیے روزگار اپنی فانیلی کے لیے اپنی آدھائی فانیلی کے لیے جو ہمارے جنہوں کو پلان کرنا ہے تو آپ کی اپنے ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو مجھے بھی اس بار کی امید کہ آپ کو وہ پورا کلان مل گیا ہوگا یا آپ نے دسائن کر لیا ہوگا what to do in life آپ نے اپنی فیوچر کے اس طرح چلانے رہا آپ نے بلک کیا کرنا ہے تو مہار چنبر بھی ایک بار کی میرے باڑنے کہ مہار چنبر سے میں کیا حاصل ہوگا مہار چنبر آپ کو یہ ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دون دو یہ تین آنس ہوگی ہیں جس کو اپنی ڈاوک کرنا ہے تو جو ہر ہوگا دوسری آپ پہ بزنس کریں بزنس کو کوئی چیزے ہیں کہ جنرل پاکستان کے اندر بزنس کرنے ہوئے گا ایکسپورٹ کے بزنس کرنے ہوئے گا یہ فسیلیٹیشن کی اپنے بار کی ٹیکس پر کرنے کی بار کی وہ آپ کی انکم پہ ہے آپ کمائیں گے اس پہ آبا جاں گناہیں گے تیسیشن تو وہاں جاندر ایک فسیلیٹیٹر انسیٹیوشن ہے جو آپ کو یہ گائیڈنس دیتا ہے آپ کی آواز کو مناتا ہے اور آپ کے لئے سمیتیں فرام کرتا ہے کہ یہ آدم نے آپ کو انگیج کریں بزنس ایٹیوٹیس میں اور حصہ بننے چیمبر کا تاکہ آپ جو جاندر لوگ چلے جائیں گے وہ شاید چیمبر سے دور ہو رہے ہیں ان کا چیمبر سے تانک بھی نہیں ہوگا وہ ایک سرسیز انڈسٹی میں چلے جائیں گے ہمارے لئے بھی کاریتران ہے جو بزنس ایٹیوٹیس میں آئیں گے ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور خوش آمدید کہیں گے اس میں دو چیزیں میں آپ سے گوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ چونکہ ڈیفرنٹ یون سے انٹیچ ہیں ڈیفرنٹ جیس یا ڈیفرنٹ انسٹیوشنز کو آپ نے پرزنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ بہترین حاصل کر رہے ہیں ان کا بارہ سے دوست ہیں لہور سے ہیں تو لہور چیمبر کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنی فیسیلیٹیشن کے ساتھ ہم اپنی ایکسپورٹ کو پرموٹ کریں اور ہم ایکسپورٹ دو طریقے میں اس کے ایک تیرے وہ آلیڈی ایکسپورٹر ہے ایکسسٹنگ ایکسپورٹر میں اس کو موٹیوٹ کریں کہ وہ اپنے آپ کو جنرمزید فائل کریں اور اپنے آپ کو انگروف کریں اس کی ہم کوچی کریں اس طرح کہ وہ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائے اس کو کریں تو اس کی ایک کبیسٹی ہے جو اس سے پڑا ہوت جا سکتا ہے جو زیادہ ضرورت ہے ایکسپورٹر کو پڑھائی کرنے کی ایک تیرے نئی جو رجیم ہیں نئی جو یا نوٹریشن ہیں وہ ایکسپورٹ کی طرف آئیں ایکسپورٹ کی طرف آئیں ہم نے اس کے لیے یہ اپلے مہینے سے ہم اچھے لئے لانس کر رہے ہیں آن لائن ہم نے اور فیزیکل کی اوزار آن لائن بھی ہم فسیلٹی دیں گے کہ ہم اس کے پر وائب شاپس اور ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو اس کے دو ہی فیز ہیں ایک تو کیسے انٹرپریورر بن سکتی ہو اب اپنی فانیل ایڈوکیشن سے فارو دوں تو آپ کو بتا ہو کہ اپنے ٹیکٹیکل آئیف کس طرح شوقت نہیں کیونکہ اس وقت تک دستیز کے اندر آپ کو شاید گائیڈنس نہیں ہے کہ اپنے کیاڈ ایڈوکیشن کرنی ہے کس طرح آپ نے اپنی تارگٹ سیٹ کرنی ہے اپنی کونس ایڈوکیشنس بھی جانے ہیں کس طرح پیار میٹر سے ہیں کونس ایڈسٹریشن سے ہیں کس طرح سارا سٹرکچر ایک ہوتا ہے ایک تو اس کے اوپر جو نو بیدنس اور لوگر شاہد کریں گے تاکہ آپ کو بھرکو بھکارنا اٹرپنا رکھوں پھر جو بزنس بیانی اس کے ایک دو سیشن ہیں اس میں ایک دو جو ایک سپورٹر سے اس کے لیے ہے کس طرح سمارٹ ایک سپورٹر بن سکتا ہے اور جو کپیسٹی بیانک ہے ایڈیسٹی بیانک ہے وہ ہم کرنا چاہیں گے ان کی کپیسٹی کس طرح انہینس ہو سکتی ہے ان کی منٹالیٹی کس طرح وہ اپنی اٹریکشن کریئٹ کا مارکیٹنگ میں کلائنٹس مل سکیئے اور فسیلیٹیٹ کو ہو سکتی ہے لاہور چمبر نے پیسنس آٹھ بار رجیسٹر پیسن ریفر ٹارگیٹ سٹ لاہور چمبر نے ڈیٹا پینٹ بنائیں جس میں ہمارے پاس یہ کیسی انفرمیشن ہو کہ ہم اپنے دیزنس کمیونٹی کے دوستوں کو اپنے بزنس کمیونٹی کو اپنے مانبرز کو یہ بتا سکیں کہ اس ملک میں اس چیز کی اپنے ہو رہی ہے آپ یہ دروازہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا یہ یہاں آپ کو راستہ نہیں ملے گا تو وہ ایک پورا سٹرکچر ہم بنا رہے ہیں ان کے دنیا اس ملک میں کہاں آپ کی اپنے ہو سکتی ہے باعت ملک کیسے ہیں جانمے کی اپنے ہو سکتی ہے موسیقی 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 موسیقا ہمارے دیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے ہمارے دیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے ہمارے دیاری عشق میں اپنا مقام پیدا کرتا ہے